رشتہ چار پر وار ہو رہا ہے عام آدمی کے نظریے سے اگر آپ تھوڑا وشلیشن کریں اب ہے یا دراصل یہاں پر دباو کی راجنیتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ آ جاؤ تو واشنگ مشین میں دھل جاؤ گے اور یہ اب لاچاری مجبوری اور جیل کا ڈر کیا گاہے بگاہے اب گلو کا کام کر رہا ہے گوند کا کام کر رہا ہے انڈیا کو پھر ساتھ لانے میں مائنس نتیش آف کاس جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس چرچہ کے کیندر میں پولیٹیکل ایکنومی کا کردار ہے ہندوستان میں پولیٹیکل ایکنومی کیسے چلے گی سوری پولیٹیکل ڈیموکرسی کا کردار ہے پولیٹیکل ڈیموکرسی کس طریقے سے چلے گی کیا راجپال جو جس کے خلاف پورا اگر آجاری کی بات کا اب اتحاس دیکھ لیجئے جو کیندر کے پیادے کے طور پر راجپال جو کام کرتے ہیں اس کے خلاف سنگھرش کے جریعے ہی ہندوستان میں پولیٹیکل ڈیمو پولیٹیکل ڈیموکرسی کی بنیاد پڑی ہے اور اس کی کوالٹی تیہ ہوئی ہے جو جو وپکش میں رہا ہے آج کانگریس وپکش میں ہے تو کانگریس کر رہی ہی سنگرش کسی جو مانا ہے کانگریس کیندر میں سطح میں ہوتی تھی وپکش کی دوسری پارٹیوں کو سنگرش کرنا پڑتا تھا یہ کہنا کہ راجپال کو پورا ویویکہ دین ادھکار ہے وہ جیسے چاہے ویسے آچان کر سکتا ہے اس پر سوال اٹھانا اوچت نہیں ہے اگر یہ کہا جائے گا تو وہیں سے لوگ تنتر کہ حنن شروع ہوتا ہے کہ بھئی جو سرکار میں ہے جس کو ادھکار مل گیا ہے اس پر سوال اٹھاؤ تو آپ لوگ تنترک نہیں ہیں تو یہ سنگرش برابر چل رہا ہے پر عام آدمی یہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ ارے بھئی نیتاؤں پر یہ آروپ لگتے ہیں برشتہ چار کے اور یہاں سینہ کی زمین کا گھوٹالہ ہے اس کی خرید فروغ تھو رہی ہے اب یہ مطلب برشتہ چار جیسا سنگین معاملہ دراصل لائف لائن بن گیا ہے میں تو اس پکش میں ہوں کہ برشتہ چار جو لوگ برشتہ چار کرتے ہیں ان کو آنند کال کے لیے جیل میں ڈال دینا چاہیے لیکن اس کے کچھ قانون قائدے ہیں اسی کے حساب سے ہوگا ان کو جیل میں ڈالنے کا کام لیکن سرکار بنانے نہ بنانے بحمت ثابت کرنے بحمت کا آقلن کرنے ان سب کے تو کچھ نجیریں بنی ہوئی ہیں بھائی جو اگوشت نجیریں ہیں اچھے آچرن بھی ہوئے ہیں اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے ابھی بیہار میں ہو چکا ہے جھارکھن بھی ہوئی تو حصہ تھا ویسا یہ آچرن یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا اور دیکھئے جس وقت یہ نیریٹیف چلایا رہا تھا کہ ہیمن سورین فرار ہیں جب ایڈین ان کو فرار گوشت نہیں کیا تھا جب میڈیا کے جریعے اور پروکتاؤں کے جریعے یہ نیریٹیف چلایا رہا تھا اس موقع جھارکھن کے راجبال کیا کہہ رہے تھے جھارکھن کے راجبال کیا کہہ رہے تھے کانون سے کوئی اوپر نہیں بھر راجبال کوئی کہنے کی ضرورت کیا ہے پر وہ کیا خود کانون سے اوپر ہے وہ راجبال میں مک سچم کو طلب کر رہے تھے ڈی جی بھی کو طلب کر رہے تھے کیا راجبال کے پاس کارکاری عدکار ہوتے ہیں میرے خلصے نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ بھی اس بات پر کہہ چکا اور ہم سب لوگ بھی یہ سامان رائی اب نشکان دوبے دعویٰ کر رہے ہیں لگاتار نشکان دوبے ایکسپر سکریے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایم ایل اے ہیدرباد جانے کا ویرود کر رہے ہیں دیکھئے اگر راجبال کے اس رویے کے خلاف بات نہیں کی جائے گی اس کی آلوشنہ نہیں کی جائے گی تو راج سرکار ہیں مونسپیلٹیز میں پتد ہو جائیں گی کہ ان سرکاروں کے مقابلے راج سرکاروں کی حیثیت اگلی خبر آ رہی ہے شبو سورین چمپائی سورین کو مکھمنتری نہیں بنانا چاہتے اب یہ نشکان دوبے زبردست طریقے سے سکریہ ہو رہے ہیں بھائی وہ تو نشکان دوبے یہیں ٹیوی پہ اے بی پی پہ میں نے کہتے ہوئے سناتا کہ ان کے سورین پروار کے ساتھ بہت پرانے سمبند ہیں وہ سیتہ سورین کو جانے کب سے جانتے ہیں درگا سورین ان کے بڑے اچھے مطر تھے تو اور وہ میرے لگاتار سمپرک میں ہیں وہ بھاجبہ کی سمپرک میں ہیں وہ خود ہی قبول کر چکے ہیں تو ان کا کھیل تو ہم لوگ سب کے سامنے اس پشت ہے تو اصلی مسئلہ پولٹیکل ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے اگر اس مسئلے سے ہم لوگ ہٹیں گے اور ادھر ادھر کی باتیں سوچیں گے تو سرکار جو میریٹنگ چلانا چاہتی ہے اس کے شکار ہو جائیں گے اس آپریشن کا اگر کوئی سوتردار ہے جو جیئے میں آروپ لگا رہی ہے اس کا پاسہ الٹا پڑ گئے جو ابھی دیوانگ نے وشلیشن کیا ہے اس سے تو اس پشت ہے کہ جو لڑائی بھارتی ینتا پارٹی جیت سکتی تھی اور اپنے آپ کو بھشتہ چار ویرودی چیمپئن ساویت کر سکتی تھی وہ لڑائی بھاجبہ کے ہاتھ سے مجھے فسلتی ہوئی دکھتی ہے چمپئی سورین کی اب سرکار بنے گی کل بننی چاہیے چمپئی سورین کی سرکار روکنا بہت مشکل ہے ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس کافی بہمت ہے اور شروع سہی ان کے پاس بہمت ہے اگر بہمت ان کا کمزور ہوتا تو یہ زیادہ آسانی کے ساتھ کیا ہے سکتا تھا چھوڑنا سا کومنٹ چاہوں گا یہاں پر سنگیت راگی آپ بیچ میں انگلی بھی اٹھا رہے تھے پر یہاں جو انگلی اٹھ رہی ہے ہم نے راج جپال آر لے کر کے آچرن کی بات کی بغت سنگھ اوشیاری کی بھی بات کی یہاں پر ولم کیوں ہو رہا ہے اگر پرےڑ ہو گئی یہاں تو استاکشر دکھانے پر ہی شپت گرین ہو جاتا ہے بی آر میں پرےڑ کے بعد کیوں نہیں ہو رہا دیکھیں دیکھیں سندیپ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ راج جپال کو آپ question مت کیجے بٹ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سوا بیویک کا ادھکار سمویدھان میں راستپتی کو نہیں ہے لیکن گورنر کو constitutional جو ہے وہ اس پرکار کا سوا بیویک کا ادھکار ہے اور دوسری بات جو باجپی جی نے کہا ہر راج جپال اپنے اپنے طریقے سے conduct کرتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی راج جپال ہو سکتا ہے کہ جس نے تورنت لے دیا وہ بھی غلط کیا ہو اور کوئی اپنا جان بوجھ کر کے تو جہاں انڈیا کی سرکار بننی ہو وہاں پر سوا بیویک الگ ہو جاتا ہے اور وپکش کی سرکار ہو تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے لیکن معاملہ بہت گمبیر ہے یہ برشتہ چار کا بھی ہے ہم اسے کنڈول نہیں کر رہے ہیں اس کے پکش میں ہم کتہ ہی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں برشتہ چاری کو جیل میں جانا چاہیے پر جو یہ کھیل ہو رہا ہے یہ کھیل آنے والے دنوں میں اس کے کچھ دورگامی پرنام بھی دکھنے والے ہیں کیا جھارکھنڈ میں اور برشتہ چار پر وار ہے یا سنگیہ دھانچہ تار تار بھی ہو رہا ہے اور انڈیا کو تھوڑی راحت کی سانس بھی مل رہی ہے کیا سنتوش کمار ہیں سیوان میں رہتے ہیں بیہار میں وہ کہہ رہے ہیں بیہار میں ایک دن میں سرکار جھارکھنڈ میں لیٹ کیوں راجع پال پر سندے جبکہ ایک اور درشک ہیں ابھیسنگھ رامپور یو پی میں رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ برشتہ چار کے نام پر سرکار بنانے کا کھیل چل رہا ہے نہ صرف جھارکھنڈ میں درسل لڑائی چوبیس کی ہے کیا کیسے پین آؤٹ کرے گی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے